ہیلو دوستہ آپ کا سواگت ہے آج کے ایک اس نئے ویڈیو میں جس میں ہم آج وارکرانڈ ریویو شیئر کرنے والے ہیں ہانڈا سٹی کا موسیقی موسیقی پھیکم کی ہم اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جس ڈر 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 ago ہیلوجین ہیڈ لائم دکھنے مل جاتا ہے یہاں پر پروجیکٹر سیٹ اپ ہے اور یہاں پر مل جائے گا آپ کو انڈیکیٹر اگین ان ہیلوجین اور نیچے آپ کو فاغ لائم دکھنے مل جاتا ہے یہ بھی ہیلوجین فنیسڈ ہے اور یہاں توئنگ ہک آپ کو دکھنے مل جاتا ہے ٹاپ مورل میں یہ ساری چیزیں ایلی ڈی سے ریپلیس ہو جاتی ہے اور یہ جو گریل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لکس فیبولیس کافی حد تک سیوک کو ریسیمبل کرتی ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر لکس اگین سلیک اور یہ ریڈ کلر بہت ہی بڑی آ لگتا ہے اس کار کے اوپر سائٹ پروفائل میں آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کو دیول ٹون میں فینش ڈیمن کٹ دیکھنے مل جاتے ہیں جن کا سائز ہے 185 55 r16 16 inch کا اللہ ویل ہے بریچ ٹون کے ٹائرز ہیں ڈسک بریک آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ میں اور یہاں آپ کو ORVM پر آگے ان انڈکیٹر دیکھنے مل جاتا ہے اور نیچے بلاک فینش اور پیسیو انٹری ہے ڈرائیور سائیڈ اور کو پیسنجر سائیڈ اور یہاں فیول ٹائنک ہے پیچھے بھی آپ کو سیم سائز کا ٹائر دیکھنے مل جاتے ہیں یہ کار فرنٹ ویل ٹرائیو ہے اور یہ ہے اس کا ٹیل لامپ L شیپ اس کا ٹیل لامپ ہے سو اس کا ٹیل لامپ ہے اور یہ ٹیل لامپ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہاں پر انڈکیٹر یا گر ہیلوجن میں ریورس لائٹ ہیلوجن میں آپ کو دیکھنے مل جاتی ہے اور ٹیل لامپ LED یہاں پر آپ کو دیکھنے مل جائے گا اور یہاں سیٹی کا لوگو اور ہونڈا کی بیجنگ اور یہاں پر ویریانٹ اور آئی ویٹک یعنی کی یہ پیٹرول اینجن ہے اور یہاں پر ریفلیکٹر کی پلیسنگ آپ کو دیکھنے مل جائے گی سلیک ڈیزائن اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے انیورس پاککنگ کیمرا اب اس کا بوٹ کھول لیتے ہیں 506 لیٹر کیس میں آپ کو بوٹ سپیس دیکھنے مل جاتی ہے اور یہاں پر بھی انسلیشن آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے اور یہاں کسی ٹائپ کی کورنگ نہیں ہے اور یہاں ایک لائٹ آپ کو دیکھنے مل جاتی ہے اور یہ بہت ہی لوز مٹیریل ہے اور آپ کو سپیر ویل دیکھنے مل جاتا ہے جو کی اللہ ویل ہور سیم سائز کا ہے 555R16 یہاں پر جیک ہے یہاں پر ٹولکٹ ہے اور یہاں پر ریفلیکٹر ہے اور اب چلتے ہیں کار کے اندر شاک فی 19 آپ کو دیکھنے مل جاتا ہے اور ریئر میرر پر آپ کو دی فاغر دیکھنے مل جائے گا یہاں پر ہیلس ٹاپ لیمپ اب ریئر سیٹ پر چلتے ہیں اور چک کرتے ہیں کہ ریئر سیٹ کا کمفرٹ کیسا ہے یہاں پر آپ کو دیو کی ٹون میں انٹیریئر فینش مل جائے گا اور یہ سب سے پہلے دور پر دیکھنے تا ہے یہاں بودل سٹوریج یہاں پر ہینڈل ہے یہاں پر ہنڈل ہے یہاں پر اینڈل ہے اور یہاں پر نہ دیں یہاں پر مل جانک ہے اور یہاں پر جانک کرتے ہیں میں 5.8 اور میرا یہاں پر ہلکا سا سا تچ ہو رہا ہے so headroom is decent enough مطلب کام چلاؤ ٹائپ کا تھوڑا سا بلج یہاں پر ہے مطلب یہاں جو لیول ہے اس سے یہاں تھوڑا بلج ہے تاکہ headroom ایکسٹر کیا جائے پھر بھی it's not any quit اور seat covers یہاں پر چڑھائے گئے ہیں دیکھ ستے ہیں میروم is ample اچھی space اچھی میروم پر اندرکھائے ساکھر is decent enough میروم مختلف پھریا ہے اللیگرون is also good اور یہاں پر seat cover میں آپ کو management holders along with cell phone mobile holders آپ کو دیکھنے مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو handle دیکھنے مل جاتا ہے along with coat hanger اور یہاں پر بھی آپ کو handle دیکھنے مل جاتا ہے with no hooks یہاں پر آپ کو light کی placement دیکھنے مل جاتی ہے جو کی yellow ہے reading lamps اور یہاں پر آپ کو دیکھنے مل جاتا ہے it's quite low بہت ہی نیچے ہے اور بہت ہی کشنی ہے on the better side and there are two cup holders اور اس کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں یہاں پر تین armrest دیے گئے ہیں one two three اور تینوں بھی fixed اور آپ کو یہاں پر isofix child seat mount بھی دیکھنے مل جائیں اور آپ کو EC vents دیکھنے مل جاتے ہیں rear EC vents اور یہاں پر دو power sockets 12 charging sockets اور یہ seat میرے خیال سے کافی حد تک آگے کی گئی ہے اسی لیے یہاں پر اتنا زیادہ space ہے اور یہ جو seat ہے یہ پوری پیچھے ہے تو یہاں پر میں آپ کو بیٹھ کے دکھاتا ہوں کہ کتنا space رہتا ہے پیچھے پوری seat as you can see seat پوری پیچھے اور then also the space is very good یہاں پر میں نیچے پیر ڈال لگر seat کے تو کچھ ہے جو کی مطلب میرے پیروں کو لگ رہا ہے اس کے علاوہ the space is good اور only thing is that یہ نیچے کافی ہے کیونکہ سیڈان ہے obviously تھوڑا ہلکا claustrophobic type I don't think so feel that because it's a senar تو اب چلتے ہیں a driver سیڈان i'm decreasing the height it's quite workout ish تو ابھی یہ height جی سب سے پرکک ہے یہ this is the perfect position i would like to drive in so یہاں پر tweeter placement ہے یہاں پر دو handle power window ki controls اور یہاں پر outside driver mirror ki controls walk on door handle اور یہاں یہاں to a space hain arahams se ek litre ki bottom اور a other litre ki bottom a jayenki ki یہ جو میرے رات دیکھ سکتا ہے کہ اس کی جو پوزیشننگ ہے یہ اگدم یہاں پر A pillar کے ساتھ نہیں ہے تھوڑی پیشه ہے اور and that's the reason کہ اس میں blind spot decrease ہو جاتا ہے جب آپ drive کرتا ہے so this is how the steering looks i don't want to turn on the engine bro so اس میں آپ کو ایک ڈیجیٹل کارکپیٹ دیکھنے مل جاتا ہے اور steering wheel پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کنٹرول دیکھنے مل جاتے ہیں پورے اس infortainment سکرین کے اور یہاں پر home کا button جس کہ آپ اس سائیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں so this is how the horn sounds اور یہ next اور previous track کے لیے اور یہ volume up down اور یہ source جس جس کے مطلب aux یا bluetooth change کر سکتے ہیں یہ voice command کے controls ہے call receive اور call cut controls ہیں اور یہاں پر آپ cruise control کے controls دیکھنے مل جائیں گے automatic transmission کے ساتھ یہ car آتی CVT gearbox آپ کو دیکھنے مل جاتا ہے اور یہاں پر CVT کے levels کے paddle shifters آپ کو دیکھنے مل جاتے ہیں کیونکہ CVT میں gears نہیں ہوتے levels ہوتے ہیں اسی لئے یہ levels کے paddle shifters آپ کو دیکھنے مل جاتے اب instrument cluster دیکھ میٹر سو دس اس جائیرو سکوپ میٹر اور اگر ہم دیکھ لیتے ہیں speed and time range and fuel ٹائکو میٹر اس مطلب یہ ٹائکو میٹر ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر range and fuel ڈیکو میٹر دیکھنے مل جائے گا جس میں زیادہ information ہے اور again آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں speed اور time وغیرہ بھی آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کی average efficiency کتنی ہے اور باگی ساری information اور بیچ میں M.ID جس میں آپ odometer temperature meter gear position indicator اور fuel meter اور top میں آپ کو electronic speed meter بھی دیکھنے مل جائے گا اور right میں تو آپ کے لئے speed off ہے ہی یہاں پر analog position میں اور telety lights بھی کافی available مل جاتی ہے یہاں پر آپ indicator اور headlamp کے controls دیکھنے مل جائیں گے اور یہاں پر آپ وiper controls دیکھنے مل جائیں اور یہاں پر جو window کے یہاں پر controls ہے جو top most variant ہے اس میں چاروں ہی سائیڈ آپ کو auto up کا feature دیکھنے مل جائے گا infotainment screen تو اس میں دیکھئے کوئی physical button نہیں ہے rotary knob volume up down کرنے یہاں buttons ہیں اور یہاں sharing buttons but then still اگر آپ one touch پر بن موسیقی 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 اس میں apple carplay android auto connectivity سب available ہے اور اس کے باوجود اس میں آپ navigation وغیرہ بھی inbuilt مل جاتا ہے اور isochromic یعنی auto dimming inside rearview mirror دیکھنے مل جاتا ہے یہاں پر ایک sunblind میں mirror دیکھنے مل جاتا ہے with no lights اور یہاں پر sunlined میں mirror دیکھنے مل جاتا ہے with no lights lights یہاں پر placed ہے جو yellow finished reading lamps lights switch ہے door کے on ہو یا automatic on ہو اور یہ sunroof کا ہے یہ sunroof دیکھنے مل جاتا ہے سکتے this is how the sunroof looks یہ بہت بڑا نحی ہے actually it's not panoramic sunroof it's decent enough اور یہ اتنا کھولتا ہے اور یہاں سے again آپ بن کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ کو منولی کرنا پڑے گا یہاں پر traction control اور headlamp leveling کا switch ہے یہاں سے open کر سکتے آپ fuel lid اور یہاں سے open کر سکتے ہیں آپ boot سکتے یہاں پر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر AC کے control سے سارے rotary knobs کے ساتھ آجتے ہیں اور اچھا کھاسا اچھی cooling ہے air conditioner کی اور blowers بھی slow پہ زیادہ آواز نہیں کرتے ہیں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی space دیکھنے مل جائے جیس میں آپ mobile نہیں رکھ اور یہاں پر cup holders آپ دیکھنے مل جاتا ہیں اور یہ اس کا gear knob ہے یہاں سے آپ economy mode on کر سکتے ہیں جس کو on کرنے کے بعد کچھ ایسا ہو جاتا ہے اس instrument cluster یہ gear lever ہے PR nds 4 modes مل جاتے ہیں اور یہ اس کا hand break اور armrest کے اندر آپ کو تھوڑی سی space دیکھ نمیل جاتی ہے زیادہ ڈیپ نہیں ہے اور یہ dual tone dashboard کافی بڑی لگتا ہے اب اس کا جو ہے گلاو box کھول کے دیکھ لیتے ہیں it's deep enough اور اس میں آرام سے آپ manuals وغیرہ رکھ سکتے چار speaker اور چار tweeters آپ کو مل جائیں گے اس music system میں تو اس کی آواز ہم test کر لیتے ہیں so this is how the music system sound it sounds great the bass is also adequate اور یہاں پر جو steering wheel آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو reach rake اور tilt دونو ہی آپ کو adjustment دیکھ مل جاتے ہیں which makes it very easy to drive so اب جو ہے ایک اور چیز میں دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ اس کا top variant آتا ہے جو کی ZX ہوتا ہے اس میں آپ جب unlock ka button دبا کر رکھیں سارے windows اور sunroof automatically کھل جاتا ہے so that's a really great feature so that's about it so this this is how the engine bay looks so this car has a 1.5 liter diesel and a 1.5 liter petrol engine the petrol produce 121 ps of power and 170 sort of newton meters of torque around 170 newton meters of torque and the diesel produces around 100 bhp of power and close to 200 newton meters of torque insulation you can get available here so engine bay بھی کافی engaged زیادہ آپ کو یہاں خالی spaces دیکھنے نہیں مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ ABS unit so that's about it یہاں پر آپ کو کوئی بھی طرح کے ہائیڈرولک سٹرٹس نہیں دیکھنے ملیں گے اور سپیشل تینکس جو سندرم ہونڈا فر میکنگ ڈس پوسیبل اگر آپ حیدر آباد سے ہیں تو ڈسکرپشن میں سارے ڈیٹیلز دی گئی ہیں آپ ڈیسٹ رائٹ بھی بک کر سکتے ہیں اور جا کر فیسٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی